سلام علیکم ناظرین تنگ ٹینک میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہوئے میں ہوں سیدہ آشناز پرگمہ میں ساتھ آیا زمیر صاحب موجود ہے سلمان گنی صاحب پوفیسر ڈاکٹر حسن اسکری اور خاور گھمن ناظرین سیچویشن کچھ ایسے ہے جب سے یہ حکومت ظاہر ہے اقتدار میں آئی ہے تو سب جانتے ہیں پنجاب اور وفاق میں اس کی جو عددی اکثریت ہے وہ معمولی ہے دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان دنوں میں جو حکومتی تحادی ہیں سندھ میں ان کو سخت بیزاری ہے اور شکایت ہے سندھ حکومت سے جس کو وزیراعظم بھی انڈورس کرتے ہوئے ہمیں دکھائی اور سنائی دیئے یعنی کہ معاملات ایسے ہیں کہ کہیں نہ کہیں چھوٹی چھوٹی چنگاریاں موجود ہیں جن کو ذرا سی ہوا ملنے کی دیر ہے کہ منظر نامہ تبدیل ہو سکتا ہے کہاں کہاں کیا کھچڑی پک رہی ہے یا دم پر ہے آج اس پر غور کریں گے ایاس صاحب ہمارا یہ سوال ہے کہ سندھ پنجاب اور وفاق میں ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں کر رہے ہیں کوئی میٹرم انتخاب کی بھی باتیں کر رہے ہیں یہ بہت کوئی دور کی کوڑی لانے کی کوشش کر رہا ہے کچھ بنے گا بھی اس سے کچھ نکلے گا بھی یا یہ صرف ہوائی باتیں ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ مطلب آپ بادشاہ لوگ ہیں کہاں سے یہ آپ دور کی کوڑیاں اور ہوا کہیں سے چلے گی بتا تو دیجئے نا کہاں سے ہوا چلے گی کون سے ہمالیا کے پہاڑ سے آئے گی یہاں پہ امن شادتی ہے دھرنے جو ہیں یہاں سے اجڑ گئے ہیں ایک پیج جو ہے وہ پہلے بھی مضبوط تھا شاید زیادہ مضبوط ہو گیا ہے لندن سارے جا چکے ہیں کوئی درخواست دے رہی ہیں کہ جی ہمیں بھی جانے دیا جائے وہاں پہ آپ نے دیکھا نہیں وہ کل کی جو فوٹوز تھیں کہ لندن میں کیسے وہ بیٹھ کے وہاں پہ اور خوش مزاجی اور جو وہ بچیں جو ہیں وہ بندی نہیں ہو رہی تھی ان ہاؤس تبدیلی تو آپ یہ سوچیں کہ ان ہاؤس تبدیلی ہونے والی ہے تو نون لیگ میں ہونے والی ہے وہ جب بچیں کھیلی ہوئی اس لیے تھیں کہ وہاں پہ ٹرانزیشن ہو رہی ہے کہ بھائی بڑے بھائی سب آپ بہت اچھے لیڈر آپ ہیں قوم کے میمار آپ ہیں شیرشاہ سوری آپ ہیں لیکن اب تھوڑا سا آپ دو قدم پیچھے رہیے ان پہ الزامات جو لگے ہیں جو یہ شیزاد اکبر صاحب نے وہ جو ڈائری اور وہ ایف آئی آر ساری کھولی کہ وہ دو آدمی فلانے تھے ڈمکانے تھے جن کو پتہ نہیں کیا دی لیکن عام آدمی ہم جیسا کمزور آدمیوں ہم تو مود کھانے کے قابل نہ ہوں ایسی اگر ہم پہ الزامات لگیں لیکن یہاں پہ آپ ان کی صحت پہ ہی رش کر سکتے ہیں کہ ہس رہے ہیں وہاں پہ لندن میں وہ کھڑے جاتا مریم جا رہی ہیں پھر درخواست دے دی ہے نا یا صاحب اس کے بعد معاملہ کیا بدل سکتا ہے آپ تو امید یہ کر رہے ہیں نا کہ کوئی ہس رہا ہے کوئی خوش ہو رہا ہے پرویز رشید صاحب سے بھی انہوں نے ایک کے بات یہ ہے تو ہمارے ہمارے کان جو ہیں سننے کے منتظر رہے ہیں کہ پھر سے وہ نعرے لگیں گے کوئی رونک ہو گئی کوئی کہے گا ووٹ کو عزت دو پتہ نہیں کیا کرو جمہوریت فلانی لاؤ وہ تو بالکل سناٹا ایسے چاہ گیا ہے وہ تو آپ خود جو ہیں جو آپ دور کی ہوایں دیکھتی ہیں وہ تو آپ خود کیا چکی ہیں کہ جی نومبر میں کچھ تھا تو ڈیسیمبر میں تو بالکل ہی چک ہو گیا تو ایسا مندہ پڑ گیا لیکن آپ جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں جی ان ہاؤس تبدیلی اور فلانہ تبدیلی فیلال تو یہ آپ دیکھیں کہ شاید ان ہاؤس تبدیل ہلکی ہلکی وہ گریج یہاں پہ چینج آف گارڈ ہو رہا ہے پیپلز پارٹی میں بیمار پڑے ہیں جو بھرو رواں ہیں پارٹی کے جو فرزند ہیں ہنہار ان کے وہ سامنے آ رہے ہیں ٹرانزیشن ایک نون لیگ میں ہو رہی ہے تو وہاں پہ ان ہاؤس تبدیلی ہو رہی ہے جس کے ظاہر ہے کہ صحیح اتھارٹی جو ہیں اس پہ بات کرنے مارے تو سلمان گنی صاحب ہے ان کی بات تو لیکن بڑا اچھا آپ نے سنام دیا کہ گارڈ کی تبدیلی ہو رہی ہے دونوں جماعتوں میں سلمان صاحب یہ بھی تلات ہے کہ نیا بیانیاں کیا ہوگا اس بارے میں وہاں بات چیت ہو رہی ہے کیا خبریں آپ کے پاس دیکھیں ایشہ آپ کا سوال تھا انہار اس تبدیلی کے حوالے سے یہ باتیں کیوں کر ہو رہی ہیں یہ ہو سکے گئے یا نہیں یہ تو میں بھی اس پہ بات کرتا ہوں یہ باتیں ہو کیوں رہی ہیں آج ایک اور آپ نے وہ ریمیٹرم الیکشن کی کسی نے بات کر دیا ایک اپشن ہوتا ہے حکومت کے پاس ایک اپشن ہوتا ہے اپوزیشن کے پاس جب ہم کہتے ہیں نا کہ آئین کے اندر سے جو راستہ بننا ہوتا ہے کہ یہ ویدین ہوس تبدیلی ایک آئینی آپشن ہے حکومت کے پاس بھی آپشن ہوتی ہیں حکومت خود بھی عوام سے رجوع کر سکتی ہے یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ایک عوامی منڈیٹ کی حامل حکومت وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی کہ معاملات ان کے کنٹرول میں نظر نہیں آ رہے اشیاء ضروریات اور خاص طور پر مہنگائی بے روزگاری اور غربت ایک انتہا کو چھو رہی ہے اور دو روز پہلے پاکستان کے ادارہ شماریات نے جو اپنی رپورٹ جاری کی ہے اس نے کہا کہ نو سالوں کے اندر یعنی انہوں نے کہا کہ پندرہ ماہ کے اندر انہوں نے کہا کہ نو سالوں کے اندر مہنگائی اپنے اروج پر ہے اور سٹیٹ بینک کی رپورٹس آپ کے سامنے ہیں تب یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ چونکہ میں حکومت ریلیور نہیں کر پا رہی تو اس کا راستہ کیا ہونا چاہیے جہاں تک انہاوس تبدیلی کی بات ہے میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ انہاوس تبدیلی کا انحصار صرف عراقین اسمبلی کی اکسیت پر نہیں ہوتا پاکستان کی جمہوریت میں ویسے تو دنیا کے اندر حکومتیں جب ناکام ہوتی نظر آتی ہیں تو وہ خود بھی لوگوں سے رجوع کر لیتی ہیں انہاوس تبدیلی کے بھی بہت ساری روایات موجود ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو بڑا چیلنج ہے وہ معاشی چیلنج ہے اور اب حکومتی جو معاشی مائرین ہیں وہ مسلسل یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ جی معاشی حالت بہتر ہوگی اور میں ہمیشہ ایک کہا کرتا ہوں کہ جب قائد ایوان یہ کہتے ہیں کہ میں نے چاروں سپائی چیف منسٹرز کو کہہ دیا ہے کہ شیعہ ضروریات کی قیمتوں پر قابو پائیں تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ ذرا مارکٹ میں جا کے دیکھ لیں کہ اس کے بعد کبھی بھی چیزوں میں کبھی نہیں آئی اور اس کی بڑی مثال میں دوائیوں کی قیمت کی محشد پر تو ٹھیک ہے سلمان صاحب گریفت کمزور ہے حکومت پر گریفت کمزور ہے یا نہیں یہ بھی بتائینا سندھ کی طرف جا رہے ہیں باجے جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے نا عیشہ اس کی نظر عام آدمی کی حالتظار پہ ہوتی ہے وہ پاکستان کے اندر سیاسی استحقام قائم کرتے ہیں تاکہ سیاسی استحقام کی وجہ سے پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر ہو معاشی استحقام کیا پاکستان کے اندر سیاسی استحقام قائم ہے کیا آپ کی محشد مضبوط ہے کیا لوگوں کی حالتظار میں بہتری ہے یہ کیا گورننس کا خواب حقیقت بن گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری صورتحال نہیں ہے تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ خواب ہیں تو بات یہ کہ یہ نہ ہو کہ سیاسی جماعتیں بھی دیکھتی رہ جائیں اور لوگ جو مہنگائی غربت اور بیروزگاری کی آگ میں جل رہے ہیں سلمان صاحب ٹھیک ہے ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں حکومت کا دھیان نہیں ہے جس کام کی طرف حکومت کی توجہ نہ ہونا آپوزیشن اس طرف توجہ کر آتی ہے لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپوزیشن اپنے مقام کو سمجھنے سے کانسر اور کہیں اور جا کر یہ معاملات تہہر ہیں دیکھیں بات یہ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ آپوزیشن کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ مسائل زیادہ لوگوں کی آواز بنتی ہے لیکن آج کم از کم ایک اچھی بات ہوئی ہے کہ پاکستان مسلم ڈیگ نون نے مہنگائی کے حوالے سے مدارے کیے اگر یہ پہلے روز کیے ہوتے تو شاید گورنٹ پر پریشر آتا ہے میں سمجھتا ہوں حکومت پر پریشر لانے کی ضرورت ہے انہاوستبیلی فیل آل بمکن نظرگی آئے ہمارے جو سیاستدان ہیں نا ان کا ایک مشغلہ یہ ہے کہ ایک دوسرے پر سیاسی فائر کھولے رکھتے ہیں اور جو ہے سندھ میں پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جی وہ گورنمنٹ ٹی پی پی گورنمنٹ جائے گی ادھر یہاں جو ہے پنجاب میں اور فیڈرل لیول پہ پی ایم ایل این والے گورنمنٹ کو بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو سوچ ہے نا ایک دوسرے کو منفی کرنے کی یہ جو ہے نا یہ کوئی نئی سوچ نہیں ہے یہ ہم نے زرداری صاحب کے زمانے دو سو 2008 سے 2013 میں دیکھا 2009 میں گورنر آج لگا دیا انہوں نے وہ مائنس ہوتے رہے کچھ چیزیں چلتی رہی اچھا پھر نواز شریف کے زمانے میں بھی مائنس کی گفتگو ہوئی ہے اب بھی مائنس کی گفتگو ہو رہی ہے سیاستدانوں کو جو سمجھ نہ چاہیے کہ اگر وہ ہر اپنی انرجی ساری انرجی ایک دوسرے کو مائنس کرنے پہ لگے رہیں گے تو اس سے یہ خطرہ بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک کسی سٹیج پہ سارے کے سارے مائنس نہ ہو جائیں دریں اس وقت سے لہٰذا ان کو چاہیے کہ مائنس کی سیاست کو چھوڑ کے کچھ کوپریشن کی بات کریں اگر یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں سیاسی ادارے مضبوط ہو ملک میں جمہوریت فروغ پائے ملک میں ان کی حیثیت جو ہے فیصلہ کرنے میں سٹرونگ ہو تو پھر ان کو آپس میں کوپریٹ کرنا ہوگا آپ نے کہا نواز شریف صاحب بھی یہ کوشش کرتے رہے حالانکہ وہ چاہتے تو جو اپنے دور حکومت میں خیبر پختونخواہ میں حکومت بنا سکتے تھے مولانا صاحب چاہتے بھی یہ تھے چاہنے کی بات تو یہ ہے کہ ہر پارٹی یہ چاہتی ہے کہ وہ جیتے باقی آ رہے یہ تو چاہنے پہ چھوڑ دیں کیونکہ خواہش میں کوئی لیمٹ نہیں ہوتی ہر پارٹی کی خواہش ہے کہ وہ الیکشن جیتے اگر الیکشن نہ جیتے تو الیکشن میں دھاندلی ہو گئی ہے تو چیز یہ ہے کہ آپ پولٹکس میں جب تک پوزیٹیو سوچ پیدا نہیں کر سکتے ہمارے سیاسی اداروں کی حالت ہے چاہے وہ گورمنٹ کے ہیں چاہے وہ اپوزیشن کے ہیں وہ بہتر نہیں ہو سکتے ایک منیمم کوپریشن کا کلچر جب تک یہ ڈیویلپ نہیں کریں گے یہ سیاسی ادارے یا پارلیمنٹ مضبوط نہیں ہوگی دوسرا یہ ہے کہ ایک کونسنسز ہونا چاہے کچھ چیزوں پہ آپ اگری کریں کچھ پہ آپ ڈس اگری کریں لیکن اگر آپ نے چاہے لندن بیٹھے ہوں لاہور بیٹھے ہوں کراچی بیٹھے ہوں فائر ہی کھولنا ہے اپوزیشن پہ تو یہ خیال رکھیں کہ بعض دہا فائر ایسا ہوتا ہے کہ دونوں طرف لوگ بہوش رو گر جاتے ہیں پھر کیا ہوگا ٹھیک ہے سوچ لیں اس کے معلومے لیکن سندھ میں تو فائر کھولنے کے لیے جواز بھی موجود ہے نا عمران خان صاحب نے کہا ہے اربو روپے کی کرپشن کے ثبوت ملے ہیں یہ طرزیں اکمرانی ناکام ہو چکا ہے اپوزیشن پارٹی ہمیشہ سمجھتی ہے کہ جواز ہے ٹھیک ہے سندھ میں پی ٹی آئی اپوزیشن ہے یہاں پہ پی ایم میلن اپوزیشن پی ایم میلن سے پوچھے نا فیڈرل حکومت کے بارے میں اور پنجاب حکومت کے بارے میں وہ کہتے ہیں جسٹیفیکیشن ہی کوئی نہیں ہے جسٹیفیکیشن اچھا خاور نون لیگ میں بھی فور بلوک بنانے کوشش کی گئی نہیں بنا پی پیس پارٹی میں بھی کہا جا رہا تھا آگا سراج درانی صاحب کی مدد سے کچھ نہ کچھ کیا جائے گا وہ بھی ثابت نہیں ہو سکا کہانی ہی لگی وہ بھی جو تو اب باتیں خان صاحب کر رہے ہیں یا وہاں موجود حکومتی تحادی گلے شکوے کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے اس سے کچھ نکلے گا کچھ برامد ہوگا سندھ میں میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کچھ نکلے گا لیکن وہ سلمان غنی صاحب نے جو کہا نا آج مظاہر ہے چونکہ ہم نے سیکنڈ سیگمنٹ میں شیئر کرنا ہے ایک خبر ضرور ہم شیئر کرتے چلیں کہ یاسا بارت تھے چکوال سے رستے میں فس گئے ان کو ائر لیفٹ کرنا پڑا کیونکہ جمع غفیر تھا تمام روڈز بند تھے اور اسلامباد میں مجھے اپنے گھر سے یہاں پہنچنے کے لیے گاڑی گھر پہ روکنا پڑی کیونکہ سڑکے ساری لوگوں سے بری پڑی تھی کہ وہ لوگ باہر سارے وہ نکلے ہوئے تھے کہ جی اس ملک کے اندر مہنگائی اور خاص طور پر تک کیون لیکنے تو بالکل آج پترس بخاری کے بات خاور گھومن کو آج کرنے جائے گا اتنا سستا تنز کرنے اچھا جہاں تک تو بات ہے ان ہاؤس چینج کی ہاؤس کے سامنے کچھ سنسٹیف لیجسلیشن اس وقت ان کو درپیش ہے پاکسن مسلم لیگ نون شاید موقع سمجھ رہی ہے کہ کچھ چیزیں ان کے حوالے سے اگر کچھ نرمی چاہیے ان کو تو وہ کچھ کر کر آکے ان کو نرمی مل جائے ادروائز مجھے وہ جو زمینی حقائق ہے آن گراؤنڈ تو کوئی ایسی چیز نظر ہرگز ہرگز نہیں آ رہی کہ کسی بھی سطح کے اوپر تبدیلی ممکن ہے تو پھر حکومت کیا چاہتی ہے ان بیانات سے دیکھیں بیانات تو سیاستدان اگر بیانات نہیں دے گے تو میں اور آپ بیٹھ کے ٹیلی وین پر بیانات دیں گے سیاستدانوں کا کام ہے آج بھی دیکھیں تمام اطراف سے فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے بڑے تیز بیانات داگے جا رہے اور میرے خیال میں سیاستدان نہ صرف پاکستان کے پوری دنیا کے جو سیاستدان ہے امریکہ ہو آج کل یا یوکے میں بھی الیکشنز ہو رہے ہیں وہاں پہ بھی ٹھیک ٹاک قسم کے جو بیانات ایک دوسرے کے اگینس دے رہے ہیں سندھ کی آپ نے بات کی سندھ کے اندر بھی مجھے تو کوئی نہیں نظر آ رہا چوراسی لوگ چاہیے ہاؤس کو چلانے کے لیے سیمپل میجارٹی نائنٹی نائن پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس اکثریت موجود ہے تو وہاں پہ بھی کوئی ایسی کوئی تبدیلی نہیں لگ رہی جہاں تک بات ہے اوورال کے ان کی آپس میں لڑائی جگڑا کس طرف جائے گا کیا ہوگا اگین بات ہے کیا پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک اجنڈے پہ چل سکتے ہیں ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ جمعہ جمعہ آٹھ دن ہوئے ہیں سینٹ کے اندر ایک ووٹ اپنو کانفیڈنس موو ہوا وہ بارہ انہوں نے ہمیں وہ میر جافر اور میر صادق ہمیں بتانے تھے کہ جن لوگوں نے ان کو بیک سٹیب کیا اور ان کی پارٹی کے لیڈران کی جو ہے حکم کے اگینس لوگوں نے ووٹ دیا کمز کم وہ نام تو بتا دے نا باقی اگین عمران خان کا جو دردے سر ہے رہے گا وہ ان کی اپنی گورننس ہے اور اس حوالے سے جو اشاری آج کل جو انٹرنیشنل ہمیں ریٹنگز آ رہی ہیں وہ تو قدرے بہتر ہیں اس کا ٹرکلون افیکٹ کتنا نیچے آئے گا کب آئے گا عام لوگوں کی زندگیوں پہ کتنا اثر آئے گا آج لاہور میں جس طرح ابھی ہمارے پروگرم سے پہلے جو پروگرم ہے اس میں حبیب صاحب نے وہ لوگوں سے بات چکتی تو اچھی خاصی وہاں پہ میجورٹی نے یہ بھی کہا کہ جی کچھ چیزیں بہتری کی طرف ہیں وقت دیں اور ہوفیلی چیزیں جو ہے چونکہ بلیک اکانومی کی طرف سے وائٹ اکانومی کی طرف جا رہے ہیں تو وہ تو اس میں تھوڑا سا وقت تو لگتا ہے بہتری کی امید ہے باقی دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے لیکن وزیراعظم کا سندھ حکومت کو ایسے چارج شیٹ کرنا یہ معمولی بات ہے یا صاحب اس کو اگنور کر دینا چاہیے یہ روایتی ہے کس چیز کا آپ کہہ رہی ہیں کس سندھ حکومت کے خلاف کا سندھ حکومت کنہ نے باقاعدہ چارج شیٹ کیا ہے کہ یہ ناکام ہے یہاں اربو روپے کرپشن کے ثبوت ملے ہیں یہ وزیراعظم کا کہنا ہے دیکھئے دیکھئے ہمارے محترم دوست سلمان گنی صاحب روز چارج شیٹ پڑھتے ہیں عمران خان کے خلاف اور یہ کہ مارکٹ میں یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے فلانہ ہو گیا ہے ہر روز ایک وہ نئی ٹائٹ تبدیل کر کے آ جاتے ہیں اور اس سارا کا روزانہ وہ روتے ہیں اس سے کوئی فرق پڑتا ہے انہوں نے سندھ کے بارے میں خان صاحب کی تقاریر کے دو تین چار موٹے نکات ہیں ایک کرپشن ایک میں نہیں چھوڑوں گا ایک این آر او کسی کو نہیں دوں گا پتہ نہیں فلانہ چلا جاؤں گا اور پھر جب دلیل ختم ہو جائے تو کوئی نہ کوئی حوالہ ریاست ہے مدینہ کے لے آتے ہیں یہ پہلی دفعہ وہ سندھ حکومت کے بارے میں نہیں کہہ رہے کہ وہ صرف ڈس فنکشنل نہیں ہے ناکام ہو چکی ہے کئی جو تبرے کسنے والے ہیں وہ یہی کہتے ہیں عمران صاحب عمران خان کی صاحب کی حکومت کے بارے میں کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے جب سیاسی جھٹکے آنے ہوں پینما ابھی وہ کیس کھلا تھا تو سیاسی جھٹکے آنے لگ پڑے تھے وزیر آزم وزیر آزم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن وہ ایک جملہ ہی تھا اس کا تب کے صدر کا کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے آفت اوپر سے آئی ہے اور کہاں تک جائے گی وہ سیاست ایسے ہلنے لگ پڑی تھی آپ جو مرضی کہیں یہاں تو شانتی شانتی ہے مہنگائی ہے سب کچھ ہے وہ عوام کا مسئلہ عوام کا لینا دینا ریاست کے کاروبار میں ہماری ریاست میں جس قسم کی ہم نے تشکیل دی اس میں کتنا ہے جن شاپنگ مالز میں آپ جاتی ہیں وہاں تو کوئی مندہ نہیں لگتا وہاں تو بالکل کیا کہتے ہیں بات ہی نہیں ختم ہوتی بائنگ پار متاثر ہوئی ہے آیاز صاحب اب یہ تو خیر دل کے فپولے ہیں دیکھیں میں دیکھیں میں آپ کا ذکر نہیں کرتا پر کیونکہ ہم اس فریٹینٹی میں ہیں جینلسٹ ہیں میڈیا پرسنز ہیں ہم کئی جانتے ہیں انکر پرسنز ہیں وہ ایک لباس کبھی انہوں نے دوبارہ تو پینا نہیں ہے شاپنگ مالز کا یہ حال ہے کیا تھے پرچیزنگ پاور ایسے کم کم ہو گیا تو سارا کچھ جو ہے یہ معاملات چل رہے ہیں ابھی تک جھٹکے جو ہیں کوئی نہیں کوئی کوئی بالکل نہیں لگے ہاں ہم کہیں کہ جی وہاں سے ہوا آ رہی ہے وہاں سے ہوا آ رہی ہے اور بات ہے ان کی آپ نالائکی کے ورد روز آپ گاتے رہیں روز آپ بیان کرتے رہیں لیکن حکومت جب تک وہ جو فیکٹرز پیچھے ہیں اور وہ وہ روز آئے روز یہ کوئی ماسی کا کھیل نہیں ہے کہ وہ آ کے روزانہ کہیں کہ اس کو تبدیل کر دیں اس کو تبدیل کر دیں ایسا نہیں ہوتا اچھا ویسے آیاز صاحب جو تذکرہ کر رہے ہیں جھٹکے لگنے کا سلمان صاحب بھرپور کوشش کے باوجود ان جھٹکوں کے دوران ہم نے ان دونوں بڑی پارٹیز میں فورڈ بلوک کیوں نہیں دیکھا اور سندھا کمہ ظاہر ہے آنکھ کا تارہ تو ہے نہیں وہ کیسے قائم ہے دیکھیں آئیشہ آج تو ایک اچھی بات بڑی خوشگوار بات آج خاور صاحب نے کی کہ ایاز صاحب کو ائر لفٹ کہ انہیں وہ فضا کی سیر کروا کے وہ اسلام آباد پہنچے ہیں اور فضائی اثرات ان کی بیانات نے اس کے بیانت سے بھی ظاہر ہو گئے ہیں دیکھیں بعد یہ کہ یہ بات درست ہے کہ ابھی کوئی ایسی تبدیلی کے امکانات نہیں ہیں اور مہنگائی کا میرا تو میں اس لیے کروں گا نا کہ میں ایک جنرلسٹ ہوں میں نے بتانا ہے کہ قومی اسیملی میں مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے آپ کہہ رہے ہیں امکانات نہیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا دیکھیں بعد یہ کہ یہ اتحادی جس طرح کے سائنز ادھر سے آ رہے ہیں یہ اتحادی کس کے کہنے پر عمران خان صاحب کے پاس گئے تھے اور میں ایاز صاحب سے اختلاف کرتا ہوں جب انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو ون پیج ہے وہ زیادہ مضبوط ہو گیا ہے میرا خیال ہے ون پیج جو ہے وہ اس میں ایک دراد آئی ہے کس وجہ سے آئی ہے وہ ساری قوم کو پتا ہے شاید ایاز صاحب کو نہ پتا ہو اس لیے کہ حکومت کی نہلی کہ سارے اثرات قوم نے تو بگت لیے تھے لیکن کچھ ادھاروں کو بھی بگتنے پڑ گئے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ڈیریکشن درست ہو نہیں جائی ہے یہ بات بھی ایاز صاحب میں مسلسل کہتا ہوں کہ جب ہم دو پارٹیز کو کوستے لیزر آ رہے تھے کہ جی وہ چور ہیں وہ ڈاکو ہیں اب پاکستان کے اندر پارساؤں کی حکومت ہے اب پاکستان کے اندر ان کی حکومت ہے جنہوں نے گورنس قائم کرنی تھی اب پاکستان میں ان کی حکومت ہے جنہوں نے ایک کرونڈ ڈاکرییں دینی تھی اب پاکستان میں ان کی حکومت ہے جنہوں نے پچاس لاکھ گھر دینے تھے جنہوں نے سیاسی تبدیلی لانی تھی جنہوں نے نوجوانوں کے اندر امید اور آس پیدا کرنی تھی جنہوں نے لوگوں کی آواز بننا تھا دو سو کرون ڈالر پاکستان نے آنے تھے سربایہ کار کو سربایہ کاری کے لیے جگہ نہیں تھی ملنی اور نوکرییں اتنی آنی تھی کہ انہوں نے کہتے ہیں پھر نا تھا کہ آ جائے آ کے نوکرییں لے لیں یہ صورتحال تھی ہم تو وہ بات کر رہے ہیں اور میں کبھی بیان نہیں بدلتا میں تو وہی بیان اپنا رکھا ہوا ہے لیکن بات ہے کہ اس وقت جو صورتحال تاری ہے آپ نے کہا کہ جی فارورڈ بلاک میں مسلسل جا کر رہے کہا کرتا تھا یہاں لوگ اس لشیس پہ بڑے زور سے کہتے تھے کہ جی یہ لیڈرشپ نہیں رہے گی آپ اس کی گواہ ہیں انہوں نے کہا تھا کہ وہ شریف قیادت ختم ہو گئی ہے دیکھیں پارٹیز اس طرح ختم نہیں ہوتی لیکن بڑی دلچسپ طورتحال سامنے آ رہی ہے ماضی کے اندر اسٹیبلشمنٹ کہتی تھی مائنس ون اب اپوزیشن کہتی ہے مائنس ون اور بعد یہ کہ نہ مائنس ون اس وقت ہو سکا ہے نہ تحریک انصاف میں مائنس ون ہوگا بلکہ شوقت عزیز اور اس طرح کے پرائیم میسٹر آتے رہے ان کی پارٹی لیڈرشپ اور تھی عمران خان صاحب خود پارٹی لیڈر ہیں وہاں پر مائنس ون نہیں ہو سکتا البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جب حکومتیں ناکام اور نہل ہونا پھر اس طرح کی باتیں چلتی رہتی ہے فیلال اس کا امکان نہیں ہو سکتا آنے والے وقت کے اندر امکان ہو لیکن میں تو یہ بھی سوچتا ہوں کہ ویسے تو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کبھی انہوس تبدیلی نہیں ہوئی اگر ہو بھی گئی تو پھر آپوزیشن لیڈر عمران خان ہوگا یہ بھی وہ ذہن میں رکھیں لہٰذا یہ سسٹرم اس طرح چلتا نظر نہیں آتا بہرحال حکومت کا رجوع کرنا پڑے گا اپنی پولیسز پر اپنے منڈیٹ کے مطابق اپنے منشور کے مطابق ڈلیور کرنا پڑے گا ورنہ یہ حکومتیں آنی جانی چیز ہیں پتہ نہیں چلتا ٹھیک ہے حکومتیں آنی جانی چیز ہیں اور مائنس مائنس کی گردان پاکستانی سیاست میں ہمیشہ سے رہی ہے لیکن عوامی مفاد کے لیے یہ مائنس مائنس کبھی پلس کیوں نہیں ہو سکا برے کے بعد واپس آتے ہیں ویلکم بیک تو دو شو برک پر جانے سے پہلے سلمان گنی صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ پور گووننس ہے اس حکومت کی جس کی وجہ سے حکومت پریشان رہتی ہے ظاہر ہے جڑے عوام میں آپ کی طبیع ہوتی ہیں جب آپ عوام کو وہ ریلیف دیں جس کے وعدے کر کے آپ اقتدار میں آئے تھے آج چھوے سے پوفیسر صاحب فباہ چوہدی صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں حکومت ملی ہے ہم نظام نہیں بدل سکے اب نظام کی تبدیلی کے جدو جہر جاری ہے یعنی حکومت ملے تو وہ کیا ملنا چاہیے جس سے آپ نظام بدل سکے دیکھیں نظام تو آپ اس وقت بدل سکتے ہیں جب آپ نظام میں جو تبدیلی لانا چاہتے ہیں اس پہ ایک عمومی کانسنسس پولٹیکل سسٹم میں عمومی حمایت سیاسی نظام میں ایک تو قیادت کا لیول ہوتا ہے ایک عوام کا لیول ہوتا ہے دونوں لیول پہ اگر آپ کانسنسس یا سپورٹ بیلڈ کر لیں تب تو آپ تبدیلی کر سکتے ہیں اگر ایسے نہیں ہے تب نہیں ہو سکتی دوسرا یہ ہے کہ تبدیلی کے لیے ایک سوچ چاہیے ایک فکر چاہیے ایک نظریہ چاہیے آج کی سیاست میں پاکستان کی سیاست میں وہ نظریہ جو کہ مکمل تبدیلی کی بات کرتا ہے وہ موجود نہیں ہے بلکہ یہ تو اپنا دن ڈنگ ٹپاؤ پالیسیز ہوتی ہیں اور اقتدار بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے دیکھئے اگر یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ ساتھ ان کا کنٹرول بھی ہو اقتدار بھی ہو تبدیلی کی کرنے کی قوت بھی ہو تو وہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ اداروں کو مضبوط کریں گے کیونکہ اقتدار اداروں کو ملتا ہے شخصیات کو نہیں ملتا ہماری سیاست کی پرابلم یہ ہے کہ ہم شخصیات پہ جاتے ہیں پرائم منسٹر نواز شریف پرائم منسٹر جو ہے عمران خان دیکھئے ان کی سٹرنٹ کیا ہے ان کی سٹرنٹ ہے پارلیمنٹ اگر آپ پارلیمنٹ کو مضبوط نہیں کر سکتے اگر آپ پارلیمنٹ کے ذریعے ملک میں تبدیلی نہیں کر سکتے پارلیمنٹ کے ذریعے لاو میکنگ نہیں کر سکتے بلکہ سارے فیصلے پارلیمنٹ کے باہر ہونے ہیں تو اقتدار بھی پارلیمنٹ کے باہر رہے گا سیاست دانوں کے پاس اقتدار اس وقت آئے گا جب اقتدار پارلیمنٹ کے اندر ہوگا اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ نہیں ہے ہمارے ہاں چیزیں باہر تبدیل ہوتی ہیں تو لہٰذا اگر حکومت چاہتی ہے کہ ان کے پاس حکومت بھی ہو اقتدار بھی ہو تبدیلی کرنے کی قوت بھی ہو تو وہ پارلیمنٹ میں جائیں اور ایک کانسنسس ڈیویلپ کریں وہی جو بات میں نے پہلے کہی تھی کہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر کچھ چیزوں پہ ایگریمنٹ کا ہونا ضروری ہے اگر کوئی کسی چیز پہ بھی ایگریمنٹ نہیں ہر چیز پہ لڑائی ہے اور مائنس ایک دوسرے وہ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں تو پھر تو ہوگا یہ سارے مائنس ہو جائیں گے اپوزیشن کے ساتھ کانسنسس تو ایک طرف اتحادی اختر منگل صاحب خفا ہے اچھے خاصے خابر ایمکیو ایم بھی شکایت کرتی رہتی ہے کہ حکومت نے وعدے کیے وہ پورے نہیں ہو پارے کاف لیگ بھی شکایتی ہے کہیں نہ کہیں تو بات یہ کی جاتی ہے یہ اتحادی شکایتوں کے باوجود حکومت کا ساتھ دینے پر مجبور ہیں یا کبھی آگے پیچھے ہو سکتے ہیں جیسے اختر منگل صاحب کہہ رہے ہیں وقت گزر گیا بات چیت کا عائشہ جو اگر میٹرکس سمجھ نہیں ہے پاکستانی سیاست کی ہے جو ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو کوئی چیلنج ہے ان ہاؤس تبدیلی کا پنجاب کے اندر ایک پولیٹیکل پارٹی جس کی وجہ سے تبدیلی آ سکتی ہے وہ ہے کاف لیگ میری کاف لیگ کے تمام لیڈران سے فردن فردن بات ہوئی ہے وہاں سے مجھے بالکل کوئی شائبہ نہیں لگتا کہ کسی موقع کے اوپر وہ ون فائن مارننگ وہ اٹھیں گے وہ کہیں گے عمران خان کو کال کرے گا چوزی پرویزلائی صاحب کریں گے کہ جی آج میں میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملنے چاہ رہا ہوں اور میں ان کے ساتھ مل کے پنجاب کے اندر حکومت بناوں گا مجھے تو کم از کم نہ میرے پاس اطلاع ہے نہ میری اسیسمنٹ تھوڑی بہت پولیٹیکل ہے وہ بتاتی ہے سلمان غنی صاحب اس پہ یقینی طور پر اپنا ایک تفسرہ دے سکتے ہیں دوسرا تجزیہ یہاں پہ فیڈرل کے اندر وفاق کے اندر بھی کاف لیگ کی اہمیت کافی زیادہ ہے کیونکہ اگر آپ نمبر گیم کو دیکھیں تو متحدہ مجلس اعمل پاکسن پیپلز پارٹی کاف لیگ مینگل سارے لوگ ملیں جس میں ایمکی ایم بھی مل جائے تو پھر جا کے کہیں ووٹ اپ نو کانفیڈنس ہوتا ہے جہاں تک بات ہے فارول بلاکس کی آپ نے پہلے بھی سوال کیا تو فارول باکس بنانے کا زمانہ اور بننے کا زمانہ ختم ہو گیا میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کے اندر سے کوئی بن جائے گا یا نون لکھ کے اندر سے کوئی بن جائے گا ایک تو اس کے اوپر آئینی اور آئینی اور قانونی قدگنیں ہیں دیکھیں کوشش میڈیا کی حد تک ہمیں نظر آئی کہ کوشش ہے اگر کل کلان کو سراج دورانی فرض کریں جیسرہ آپ نے ذکر کیا سندھ میں سے وہ اپنے کچھ جو ایم پی ایز کے ساتھ مل کے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا جو چیف منسٹر ہے یہ نیاب کے کیسز گندر انوالو ہے نیاب اگر ان کو پکڑ لیتی ہے تو ہمیں تبدیل ہی کرنی چاہیے تو پارٹی کے اندر اگر اس طرح کی کوئی ریولٹ ہو جاتی ہے تو اس میں میرے خیال میں یہ جمہوریت کا ایک حسن ہے ہونی بھی چاہیے اس میں کوئی برائی نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا دوزار آٹھ سے لے کے دوزار جب تیرہ تک پنجاب کی چیف منسٹری محترم شہباز شریف صاحب نے کاف لی کے کوئی پینتیس انتیس ایم این ایز کی بنیاد پر چلائی تھی انہوں نے یہ کہا تھا یہ فارول بلوک ہے یہ نظریاتی لوگ ہیں جو بھی ساری کہانی آپ کے سامنے ہیں تو موجودہ حالات میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جہاں تک ہے اتحادیوں کی ان کی ریزرویشنز تو یہ ہم نے ہر حکومت میں دیکھا آپ کو یاد ہوگا میرے خیال میں کہ سندھ کے اندر تو ہر ہفتے ہم دیکھتے تھے ایم کی ایم پی ٹی آئی سے وہ پیپلز پارٹی سے علیدہ ہو جاتی تھی اور اس کے بعد پھر ہر ہفتے دو ہفتے کے بعد وہ واپس آ جاتے تھے ایک درجن کے قریب تو واقعات مجھے بھی یاد ہے میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ حالات میں کوئی ایسی کیسے کوئی ایسے حالات پیدا ہونے جا رہے ہیں کہ جی کوئی ووٹ اف نو کانفیڈنس باقی اب دیکھتے ہیں کہ جو کانون سازی ہونی ہے یہاں پہ وہ بھی میرے خیال میں آج بیان آگر آپ نے سنا ہو شباہ شریف صاحب کا انہوں نے کہا جی ہم الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی اور باقی جو بھی کانون سازی ہونی ہے حکومت کے ساتھ بڑے آرام سکون کے ساتھ اس کو ہم حل کر لیں گے بلکل ٹیک ہے اس میٹنگ کے حوالے سے تو ہم نے بات کرنی ہے اور وہ بھی کہ جادو ٹونے کی ضد میں ہے اس پہ بھی بات ہوگی آگے چل کے لیکن یا صاحب جس طرح سے خاور نے ایم کی ایم کا ماضی میں تذکرہ کیا کردار کا کافلی کی اس وقت اس حکومت کے ساتھ وہ پوزیشن نہیں ہے جو کبھی پرویز مشرف صاحب کے دور میں رہی یا زرداری صاحب کے دور میں اس کے باوجود ان کا کردار چودری برادران کا کردار کافلی کا کردار قلیدی ہے اس حکومت کے لیے دیکھیں جی خاور نے بالکل میرے خیال واضح وہ کر دی ہے چودری صاحبان مطلب چودری صاحبان کا تنگ ٹینک کے ساتھ تو بڑا گیرہ تعلق ہے ہم کتنی ان کی فہم و فراست کے سیٹیفیکٹ یہاں پہ ان مہینوں میں ہم جاری کر چکے ہیں انہوں نے کوئی وہ کیا کہتے ہیں جلت مار نہیں ہے وہ جو پنجابی کا لفظ ہے انہوں نے شریفوں کے ساتھ ملنا ہے اس شریفوں کو وہ ایک سے زیادہ بار آزمار چکے ہیں لیکن ملک سے باہر پھیجنے میں کردار انہوں نے یہ ادا کیا یہاں سا دھرنا ختم کرانے میں کردار انہوں نے یہ ادا کیا اس حکومت کو تو ان کا احسان مند ممنون ہونا چاہیے شکایتیں دور کرنی چاہیے انہوں نے کون سی شکایتیں ہیں سب کچھ ہے ٹھیک میں نام لے لیتا ہمارے تلیگانگ کا جو ایم این اے ہے وہ چودری شجاعت حسین کا بیٹا ہے مونس بھی اسیمبلی میں ہیں چودری بجات کا بیٹا بھی اسیمبلی میں ہیں چودری صاحب جو ہیں وہ سپیکر ہے وہاں کے کونسی بات ہیں ان کی جو پنجاب میں نہیں مانی جاتی تو وہ کوئی آج یا کل کے سیاستدان نہیں ہیں انہوں نے بہت ان کا تجربہ ہے وہ ایسی کوئی کچھی گولی کھیلنے کے لیے ہم نے کہنا کہ کافلی کا یہ ہے اختر منگل کا یہ ہے سارے جو ہیں اپنی اپنی جگہ پہ مطمئن اور ایسی حکومت اتحادیوں کو ایسی حکومت کسی کو ملنی نہیں ہے جو خاور صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ جتنی آزادی بزراء کو پنجاب میں ہے اتنی کبھی پہلے نہ تھی وہاں پہ وہ اور ایسی چیز نہیں ہے ڈیکٹیٹر شیپ اگر تھی ڈیموکریسی کی ڈیکٹیٹر شیپ اگر تھی تو نواز شریف کی تھی یہاں پہ کوئی ان سے مل نہیں سکتا تھا ان کا نیشنل اسیمبلی میں کوئی ان کا ایم این اے ان سے نہیں مل سکتا تھا اور تو آپ دور کی بات کریں یہ کھلم کھلا ایک حکومت یہاں پہ جاری ہے پنجاب میں چیف سیکٹری راج جو ہے وہ نافذ ہو چکا ہے چیف منسٹر صاحب اپنی صحت پہ توجہ دے رہے ہیں روز واک شاک کرتے ہیں گورنر ہاؤس میں اب سارا کچھ ہے اب وہاں پہ چل رہا ہے خام خام کا آپ وہ پیالی میں اگر آپ توفان لانا چاہتی ہیں تو وہ اور بات ہے اس میں پھر ہم بھی آپ کے ساتھ مل جائیں گے یہ بھگتنا پڑے گا برداشت کرنا پڑے گا شباز شریف اکلمندی کا کھیل کھیل رہے ہیں وہ آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں مریم پیچھ ان کو تو پہلے چیلنج اپنی پارٹی کا تھا ان کو کوئی لیڈر ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کون تھا نواز شریف ہے جی جیسے ہمیں روز یہ فرمان سناتے ہیں سلمان صاحب کے ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں نون لیگ میں ہو سکتا دوسرا بیانیاں جو تھا جو بولنے کہا تھا وہ مریم صفتر کہا تھا شباز شریف حالات کی جبر کی وجہ سے حالات کی خوبصورتی کی وجہ سے آگے آ رہے ہیں وہ ان کی میں دوبارہ کہوں گا ان کی سمائل ختم ہی نہیں ہو رہی ان کی دانش ونگی ان کی فہم و فراست کی آپ دعات دے رہے ہیں لیکن سمان صاحب یہ جو یکا یک توپوں کا رخ شباز شریف صاحب کی طرف کیوں مڑ گیا ہے ٹائمنگ امپورٹنٹ آج فضائی اثرات تجازات پہ بہت ہیں انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر صاحب اپنی صحت پر توجہ دے رہے ہیں گورنرہ اس جا کیا پتہ نہیں وہ صحت کس چیز کو کہہ رہے ہیں جہاں تک کہ شباز شریف صاحب کی بات کی ہے کہ جی توپوں کا رخن پہ اس لیے ہو گیا ہے کہ جب وہ انہوں سے تبدیلی کی بات کریں گے تو یقیناً توپوں کا رخن ان کی طرف ہو جائے گا دیکھیں مارجن اتنا زیادہ نہیں ماضی میں کبھی بھی اتنا مارجن نہیں رہا کہ جی انہوں سے تبدیلی بات ہے کہ انہوں سے تبدیلی ہو سکتی ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ آج کی صورت حال میں نہیں ہو سکتی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ صرف عراقین اسمبلی کی اکثریت ہی اس میں کارفرما نہیں ہوتی اور بہت ساری چیزیں بھی ہیں جہاں تک وہ ان کی مسکراہت کی بات کر رہے ہیں میرے خیال ہے جب وہ یہاں اقتدار کر رہے تھے پنجاب کے وزیرہ اللہ تھے تو بہت کم مسکراہت ان کے چیروں پہ آتی ہے ان کی مسکراہت یا ان کے چیروں کی بات ایاز سب زیادہ بہتر جانتے ہیں اور میں ہمیں شاید سے کہتا ہوں کہ باوجود چاہے وہ مخالفت بھی کرتے ہیں لیکن تعلقات بڑی چیز ہوتی ہے تعلقات بڑی چیز ہوتی ہے ان کی مخالفت بھی بعض اوقات ان کے فائدے میں جا رہی ہے لیکن بات ہے کہ اس ساری صورتحال میں ہمیں پھر ایشیوز کی طرف آنا چاہیے کہ یہ سیاستداروں کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا بات ہے یہ کوئی کلب نہیں ہے یہ پاکستان کو کلب کی طور پر چلانے کی کوش کر رہے ہیں کیا پاکستان کے ایشیوز کے حوالے سے بھی پاکستان کی لیڈرشپ سنجیدہ ہے یا نہیں بنیادی سوال یہ ہے اور پروفیسر صاحب درست یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کم از کم کچھ نقات پہ تو آپس پہ تعاول کریں کہ بات ہے کہ آپ اسی اشارے پہ رہتے ہیں حکومت بھی کسی اشارے پہ رہتی ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں دوسرے کوئی اشارہ کرتے ہیں وہاں سے کہہ دیا کیا ہے کیا آپ میں اتنی عقل اور سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے اپنے مسائل خود تاہ کر لیں اور اگر یہ بیٹھ کے جس پارلیمنٹ کے بارے میں ہر اپوزیشن کہتی ہے کہ جب ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم اس پارلیمنٹ کے فیصلے کریں گے پارلیمنٹ بالا دست ہوگی میں پارلیمنٹ میں آ کے جواب دے ہوں گا نہ نوازشریف صاحب اس کو سنجیدگی سے لینے کے لیے تیار تھے نہ موجودہ پرائیم میسٹر آپ ان کی پہلی سپیچ اٹھا کے دیکھیں جنہوں نے کہا تھا کہ میں ہر ہفتے پہ پارلیمنٹ میں آوں گا تو وہ کس بات سے گریزہ ہیں دیکھیں بات یہ کہ انہوں نے اپنی ایٹیچوٹ سے ثابت کی ہے کہ وہ سٹیٹسکو کی ہی پارٹی ہے کوئی تبدیلی پاکستان کے اندر نظر نہیں آئی اور ان سے ہونے والی مایوسی اس لیے زیادہ ہے کہ ان سے توقعات بہت زیادہ تھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تو مسائل کی آگ میں جل رہے ہیں اور حکمرانوں اور سیاستدانوں کے کھیل ہی کوئی اور ہیں اور یہی بڑا علمی ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں نہ سیاست مضبوط ہو سکی نہ جمہوریت مضبوط ہو سکی اور نہ جمہوریت کے سبرات پاکستان کے مسائل زیادہ مہنگائی زیادہ لوگوں کو مل سکتے ہیں اچھا ویسے سمان صاحب نے الگ کر دیا حکمرانوں اور سیاستدانوں کے کھیل ہی الگ ہیں یعنی کہ یہ دو کیٹیگریز ہیں جو پاکستان میں موجود ہیں اور ان کے کھیل ہی الگ ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں مہنگائی کے خلاف آج ریپورٹ سبھی موصول ہو رہی ہیں لیکن یہ احتجاج کتنا موثر رہا کتنے لوگ باہر نکلے اچھا ویسے پروفیس صاحب کہا گیا کہ وہاں جسے ایجنڈے پر بات ہوئی ہے وہ یہ کہ نونلی کا جو اگلا بیانی ہے نیرٹی وہ کیا ہونا چاہیے آپ کا کیا خیال ہے واپسی پر نونلی کی حکمت عملی کیا ہوگی اور یہ مظاہروں کی کال کیوں دیکھیں مظاہروں کی کال یہ اس لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز جاری رکھنا پارٹی کے انٹریسٹ میں ہوتا ہے پارٹیز جو ہے نہ کوئی نہ کوئی چیزیں بیان بازی کے لیے کرتی ہیں تو لہٰذا آج انہوں نے کہا کہ ہڑتال جلسے جلوس ہوں گے تو کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑا ہمیں لاہور کے اندر کوئی اتنی بڑی جلسے جلوس نظر نہیں آئے جس سے ایک ٹریفک جیم وغیرہ ہو جس سے ہم اندازہ کرتے ہیں یہ ضرور ہے کہ یہ ایک عیشہ ایشو ہے دیکھیں پارٹی کی پرابلم ہوتی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو عوام سے ریلیٹ کرنا ہے عوام سے ریلیٹ کرنے کے لیے مہنگائی ایک ایشو ہے کیونکہ عام آدمی کے لیے مہنگائی کافی پرابلمز گریئٹ کر رہی ہے تو حکومت اس طرف توجہ نہیں دے رہی ہے حکومت اس سلسلے میں جو ہماری جو مارکیٹ فورسز ہیں ان کو بلکل کھلی چھٹی دی ہوئی ہے جس طرح مرضی پرائز لے جاؤ جہاں مرضی پرائز لے جاؤ حکومت کو فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ ظاہر ہے بڑے لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ پرائز کیا ہے چیزوں کی تو اس پہ یہ ملیگ نے یہ بات کہی کہ یہ ایشو ریز کیا جائے عوام میں اپیل ہوگی لیکن کوئی ایسا بڑا ریسپونس ہمیں نظر نہیں آیا جس کی بنیاد پہ ہم کہیں کوئی نیشن وائیڈ پروٹیسٹ ہوا ہے ایشو ریز ہوا ہے دیکھیں اس وقت جو ہے نا مسلم لیگ کے پرابلم کچھ اور ہیں اس وقت پرابلم ایک تو یہ ہے نا کہ ان کی موومنٹ یہاں سے لاہور سے لندن کی طرف ہو رہی ہے ابھی ایک دو لوگ ایک شخصیت نے جانا ہے اس کے بعد ان کا قیام کچھ حرصہ رہے گا میڈیکل ٹریٹمنٹ کی وجہ سے تو یہ بھی ایشو ہے پھر ان کے کیسز اپنی جگہ موجود ہیں کیسز کو کس طرح ڈیل کرنا ہے کیونکہ آپ پبلکلی تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پولٹیکل کیسز ہیں پولٹیکل وکٹمائزیشن ہیں لیکن کورٹ میں جا کے آپ کو ایک لیگل پوزیشن لینی پڑتی ہے اور پھر ایک اور آخری جو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو پروپرٹی ان کے پاس ہے اس کی آپ کو جسٹیفکیشن تو دینی چاہیے میں نے کل بھی یہ کہا کہ اگر ایک آدمی پروپرٹی خریدتا ہے جیسے آپ ریجسٹری کرواتے ہیں آپ کو نوٹس آ جاتا ہے کہ جناب یہ آپ نے خریدی ہے یہ کس طرح خریدی ہے تو اگر عام آدمی سے یہ انکم ٹیکس والے پوچھ سکتے ہیں ایف بی آر والے پوچھ سکتے ہیں تو صاحبان اختیار و اقتدار کو ایکزمشن کیوں کیوں ہے تو یہ مسئلہ بھی ان کے ہیں تو یہ ان مسئلوں کی موجودگی میں ایک پولٹیکل موومنٹ بھی جاری رکھنی ہے اور پولٹیکل موومنٹ کے لیے اس قسم کے ایشو مہنگائی کے ایشو یہ ایشو کھڑے کرنا ضروری ہے نماز شریف صاحب تو ہو گئے مائنس اب تو مریم نواز بھی مائنس ہونے جاری ہے یہ جو ہفتہ ہے خاور یہ تو مریم نواز کی جانب سے جو درخواست دی گئے اس کے بعد حکومت یہ کہہ رہی ہے ایسیل سے نام نہیں نکالیں گے یعنی کہ خاصت دلچسپ ہو گا یہ ہفتہ بھی اب آپ کے پاس کیا انفرمیشن آئی ہے مظاہروں کے حوالے سے جو نون لیگ نے یہاں کال دی یا وہاں جو میٹنگ لندن میں ہو رہی ہے نون لیگ کے رانماؤں کی اس بارے دیکھیں ایک تو جو مریم صاحبہ کا کیس ہے وہ ظاہر بات ہے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کوٹ سے اور کوٹ صبح اس کیس کو سننی ہے اگر کوٹ کی طرح سے ڈائریکشن آگی پھر حکومت تو نہیں روک سکتی سپریم کورٹ میں جانا پڑے گا دوسری بات آگی ان مظاہروں کی میں تو یقین کریں آئیشہ سلمان گنی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اتنا بریلینٹ آئیڈیا یہ کس نے پارٹی کے اندر یہ دیا کہ پارٹی کی تمام لیڈرشپ لندن کے اندر موجود ہے اور کل سے ہم ان کے فیشن شوز دیکھ رہے ہیں ان کے لانگ کورٹس ان کے مفرلز ان کی جیکرز اور ان کا مختلف ریسٹوران کے اندر گمنا پھرنا سیلفیز کھینچی جار رہی ہیں گپ شپ ہو رہی ہے اور وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں اپنے کارکنان کو کہ آپ سڑکوں پر نکلیں مہنگائی کے ایگنس کوئی طریقہ ہوتا ہے میرے خیال میں اس طرح کرنے کا ان کو تھوڑا سی ہوش کرنی چاہیے دو کروڑ اٹھاون لاکھ لوگوں نے ان کو ووٹ دیا تھا دوہزار اٹھارہ کے اندر الیکشن کے اندر کم از کم ان کی سیاسی سمجھ مجھ کو تو اتنا چیلنج میں مت ڈالیں باقی یہاں تک بات ہے بیانیاں کیا ہوگا بیانیاں میں نے پہلے بھی اڈز کیا تھا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اور خاص طور پر انیس سو اسی سے آن ورڈ جب تک جب سے نون لیگ کے موجودہ لیڈران حکومت میں ہے یا سیاست میں آئے انہوں نے کوئی بھی فول ٹرم اپوزیشن کے اندر نہیں گزاری اب ان کو نظر آ رہا ہے لیگل مسائل ہیں کرپشن کے چارجز ہیں حکومت میں آنا بن نہیں رہا لہٰذا وہ ان پکڈنڈیوں کی تلاش میں ہیں جن کے اوپر چل کے وہ اپنے موجودہ جو باقی ماندہ اس حکومت کے ساڑھے تین پونے چار سال ہے وہ کہیں نہ کہیں گزار لیں کوئی حالات کا انتظار کریں گے کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں جن کی وجہ سے کوئی ہی کوئی کمونیشن ہو جائیں مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ واپسی کا رستہ جلدی لیں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ بس چل چلا ہو چلے اسی طرح ہلکی پھلکی موسیقی پہ ہی کام چلتا رہے آیا صاحب یہ توقع ظاہر کی جاری ہے کہ مریم نواز ظاہر ہے وہ اپنے والد کی آیادت کے لیے وہاں جانا چاہتے ہیں ان کو اجازت مل جائے گی لیکن حکومت کے جانب سے ایک آگیا ہے کہ اسے آگے چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے مریم نواز کا وہاں جانا شہباز شریف صاحب کا لوٹ کے آنا یا نہ آنا یہ بہت سے سوال ہیں جو اس سے زینوں میں موجود ہیں اگلا نیرٹیو بھی سپورٹرز اور ووٹرز کے لیے ضروری ہے کیونکہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں فی الحال ہمیں دبتہ دکھائی دے رہا ہے آیا صاحب وہاں تو وہ والا جو آپ کا بیانیاں ہے ووٹ کو اس پہ تو بالکل مہر لگ گئی ہے تو اس کا آپ ذکری نہ کریں ان کا دل آپ کیوں چھیڑ رہے ہیں یہ جو ہے یہ اگلا ہے کہ انتظار کریں وقت اور موسم جو ہے کب کھلے گا کب ہمیں بلائے جائے گا وہ تو اپنے آپ کو شباز شریف صاحب ایک پارٹی میں آگل آ رہے ہیں دوسرا یہ عمران خان کا متبادل بن رہے ہیں جو یہاں پہ تبدیلیاں کرتے ہیں پتہ نہیں کون کرتے ہیں پاکستان میں بہران ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ہوئے تو میں ہوں پھر کیونکہ ہم پوچھتے نہیں ہیں کہ یار یہ عمران خان فیل ہو گئے تو پھر کون آئے گا تو وہ جو ہے ایک اپنی سائی کر رہے ہیں کہ جی وہ اپنے آپ کو وہ کر رہے ہیں اقتدار یہاں پہ ہوتا ہے کچھ چیزیں اکٹھا کرنے کے لیے اومنی گروپ اور جاتی امرہ گروپ نے اتنا کچھ اکٹھا کر لیا ہے کہ اب پاکستان میں اقتدار سے زیادہ ان کے پاس آ گیا ہے وہی اس کا ہے کہ اس کی بچت ہو جائے تو سیاست ہوتی رہے گی الیکشن آتے رہیں گے عوام نے بھی ووٹ ڈالنے ہے کہاں جائیں گے عوام ہم ہی ہوں گے یہاں پہ اس وقت وہ بچاؤ کی پالیسی پہ ہیں اور مسکراتیں تھمنے کو تھمنے کا نام نہیں لے یہ مسکراتیں سلمان صاحب تب بھی رہیں گی جب مریم نواز باہر چلی جائیں گی دیکھیں عیشہ اس سے پہلے یہی لیڈرشپ کئی سال باہر رہی تھی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ لوگ جو سکرناکت تھے لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی اور جب وہ واپس آئے تو بڑے بڑے ہمارے دوست جو ہیں انہوں نے ان کی ٹکر لیڈ سوہ سوہ لاکھ ووٹ لے لیا تھا انہوں نے بات ہے کہ یہ پلٹیکل پارٹیز کا اپنا ایک رول ہوتا ہے آپ انہیں کسی قانون سازی کے تحت کسی مقدمات کے تحت یا فیصلوں کے ذریعے باہر نہیں کہہ سکتے یہ بات ہے آپ جسے بیانیہ کی بات کر رہے ہیں دیکھیں انہوں نے اگر ووٹ کو اس دو دو کی بات کی تھی کہ کیا پاکستان کے اندر آج لوگوں کو محسوس نہیں ہو رہا کہ ہم جب کہتے تھے کہ دو پارٹییں ناہل ہیں تو وہ کسی حد تک پریشر تو لیتی تھی دیکھیں بات ہے کہ مہنگائی کی یہ ریشو تو نہیں تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اشائے ضروریات ہے کہ مارکیٹ کے اندر چیزیں آتی ہیں طلب اور رسط میں فیصلے ہوتے ہیں لیکن آئیشہ کچھ چیزوں کے فیصلے برائے راست حکومت کی آت میں ہوتے ہیں کہ عالمی مارکیٹ میں تو پیٹرول کی قیمت کم ہو رہی ہے لیکن یہاں پر ہر بینے میں چڑھتی ہے بزلی کی قیمت ہر ہفتے کی بریاد پر چڑھ رہی ہے اور لوگوں پر لوڈ اتنا آ رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان کا تو کچھ امر نکل گیا ہے اور ہم بیٹھے لوگوں کی مسکراتے چیک کر رہے ہیں دیکھیں یہ مسکراتے جو سیاسدانوں کے چہرے پر وہ اس حوالے سے بھی جواب دے ہوں گے اگر پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ لوگوں کی آواز بنی ہوتی تو لوگوں کے اندر ان کی پذرائی ہوتی کیا آج حکومت کے عراقین اسمبلی اپنے ہلکوں میں جا گئے اگلے پرگرام تک کے لئے لانے کے بعد